تمام طلبہ و طالبات کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ اردو کا پہلا دن ہے جس کا سبق کا نام سبق کا نمبر جو ہے وہ چھے ہے اور سبق کا نام ہے گفتگو کے آداب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کو کرنے کے لئے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں سب سے پہلا یہ کہ آپ جب بھی اپنی گفتگو کو شروع کریں تو السلام علیکم سے شروع کریں کیونکہ ایک حدیث بھی ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو اس کے علاوہ جب ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں تو ہماری آواز کس طریقے کی ہوتی ہے یہ اس بات کا آپ نے جائزہ لینا ہے کیا آپ کے بعد بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے یا بہت ہی سلو ہوتی ہے کہ کسی کو آواز ہی نہ آئے درمیانی آواز میں بات کرنی چاہیے اس کے علاوہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی الفاظ اس طریقے کے ہونے چاہیے جن سے کسی کا دل نہ دکھیں ایسے ہونے چاہیے جس میں کسی کے دل ازاری نہ ہو اور ایسی ہونے چاہیے جس سے دوسرے جو ہے وہ خوش ہوں تو ایسے الفاظ آپ کی گفتگو میں شامل ہونے چاہیے جب بھی آپ بات کریں تو سچ بولیں سچ بولنا بھی گفتگو کے عداب میں شامل ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا جو کرونا کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں سب جو ہیں وہ الگ الگ ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے معاملے میں بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جہاد کے لئے بھیجا تو وہاں پہ وہاں پہ جو وہاں کی جو علاقہ تھا وہاں پہ ایک بیماری پھیل گئی تھی تعاون کی بیماری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ فرمایا کہ وہ اسی علاقے میں رہیں اور یہاں پر نہ آئیں اسی وجہ سے چاہے وہ وہاں پر اگر وہ وہاں پہ رہیں گے اور سبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عجر دے گا تو وہ صحابی اسی علاقے میں رہے اور وہیں اسی علاقے میں وہ شہید بھی ہو گئے اسی بیماری سے تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اس صدقہ کا کوئی وبائی مرض پھیل جائے جو دوسرے کو لگنے کا اندیشہ ہو تو ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے یعنی کہ اپنے اپنے گھروں میں رہنا چاہیے جس طرح کے کہ آج ہم رہ رہے ہیں اس بات کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ میں نے یہ بات آپ لوگوں سے کیوں کی ہے میں نے آپ لوگوں کو ایک حدیث سنائی ہے آپ لوگوں کو اس بات کا میں نے اندازہ کیا ہے کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اور ہماری سنت میں اس کا حل بھی بتایا گیا ہے کہ اس بیماری کو کیسے جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے اب آپ نے میری اس گفتگو میں جائزہ لے رہے ہیں کہ میں نے اپنی بات کو کس طریقے سے آپ تک پوچھایا کیا میں نے کوئی ایسی بات کی جس سے آپ کا دل دکھا ہو نہیں ایسی کوئی بات نہیں کی بلکہ میں نے آپ کو امید دلائی یہ بھی کہ آپ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی سیچویشن آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو کیسے سولف کرنا ہے تو دوسروں کو آسانی کی طرف لے کے جانا اور دوسروں کو مسئلوں کا حل بتانا یہ بھی ہماری گفتگو کا ایک عدب ہے کہ ہم نے دوسروں کا خیال لکھنا ہے اور ان سے اچھی اچھی باتیں کرنی ہے اس کے علاوہ اب جو یہ پوری ویڈیو آپ نے سنی ہے اب والدین سے میری یہ گزارش ہوگی کہ وہ جب بھی اپنے جو طلبہ طلبات اب وہ گھروں میں ہیں تو ان کی گفتگو کا جائزہ لیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں کیا وہ اپنی بات میں نرمی لاتے ہیں یا چیک چیک کے بات کرتے ہیں اس طرح سے جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ وہ بچے طلبہ جو ہے وہ جب بات کریں تو ان تمام آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں جزاک اللہ